آج ہم آپ کے ساتھ ارگیشن میتھڈ میں آکے بڑھتے ہوئے فلڈنگ میتھڈ میں اس کا لاسٹ پوائنٹ جس کو کی بیسن اور رنگ میتھڈ ہے اس کے بارے سے وہاں سے ہم آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں رنگ اور بیسن میتھڈ جو ہے بیسکلی باغوں میں استعمال کیا جاتا ہے فل برکشو کے ساتھ اور اس میں فل برکشو کے چوکو چاروں طرف ایک بائی تین کے چوکو یا گول تھالے بنا لیا جاتے ہیں مٹی چڑھا کر کے اور پانی کی نالیوں کو ان تھالوں سے ڈائریک جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ سیدھے پیڑوں کی جڑوں تک پانی پہنچے اور اس طریقے سے پانی پوری ریتی سے بھاگوں تک پہنچ جاتا ہے ہر ایک پیڑ تک پہنچ جاتا ہے اس ویدھی میں کم سے کم پانی لگتا ہے اور پانی کا سمپون استعمال کیا جاتا ہے کم سے کم واش پی کرن کے دور پانی خراب ہوتا ہے اور اس ویدھی میں ایکسپنسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن پانی کا سمپون استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو باغوں میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ویدھی اس جگہ پہ یوز کی جاتی ہے جہاں پر پانی کی کم پرابتی ہوتی ہے جہاں پانی کم ہو وہاں پر اس ویدھی سے ہم باغوں کی سوچائی کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ کا سرفس ایریگیشن میں پہلا ہو گیا آپ کا فلڈنگ ایریگیشن فلڈنگ ایریگیشن میں لاس پوائنٹ آپ کا یہ رہ گیا تھا کل کے دن آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے اور وہ تھا آپ کا رنگ اور بیسن میتھرڈ اب نیکس جو اس میں آتا ہے آپ کا سرفس ایریگیشن میں وہ ہے فرو ایریگیشن فرو ایریگیشن کے انترگت ہم پونوں بنا کر کے ہم پانی دیتے ہیں خاص کر کے جو فصلیں میڑوں کے اوپر بوئی جاتی ہیں جیسے کی گنہ ہے شکرکند ہے علو ہے اس طرح کی فصلوں کے لیے یہ ویدھی اتینت اوپیوگی ہوتی ہے اس میں بھی یہ دو طریقے کی ہوتی ہے یہ بھی دو طریقے کی ویدیاں ہیں ایک تو گہری کون ویدھی سیچائی ویدھی یا ڈیپ فرو بیتھڈ جہاں پر یہ اس ویدھی میں جہاں پر بھومی کی ڈھال کی پرتشت دشملہ دو سے ادھیک ہو وہاں پر ہم اس میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اس میتھڈ کے انترگت جل کیونکہ ادھیک ڈھال پر اگر اس ویدھی کو اپنائیں تو اس میتھڈ میں سوائل ایروژن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ جھال اگر ادھیک ہوگی اور ڈائریکٹ اب کون میں پانی دیں گے تو وہ کون کو کٹتے ہوئے پوری ریتی سے مردہ کو کٹنے میں سکشم ہوگا اور سوائل ایروژن مردہ اپردن کی سببائے بڑھ جاتا ہے پون کی لمبائی بھومی کی قسم کے انصار نربھر کرتی ہے اور پانی کے پرواہ کے اوپر بھی نربھر کرتی ہے بھومی کی قسم اور پانی کے پرواہ تثار ڈھال کے بھومی کی ڈھال کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ کتنی لمبی ہم کون بنائیں کہ ہم ایک سامان ریتی سے سشائی کر سکے بھومی کی قسم بھومی کی ڈھال اور پانی کا پرواہ یہ تین چیزوں کا ہم کو بھی شروع سے دھیان دینا پاتا ہے کون بناتے سمجھ اگر چھوٹے ستروت ہیں سورسز ہمارے چھوٹے ہیں تو اس کنڈیشن میں کون کی لمبائی کم رکھی جاتی ہے کون کی لمبائی ہلکی بھومیوں میں 45 میٹر اور بھاری بھومیوں میں 90 میٹر تک رکھ سکتے ہیں اب اس کو کون بنیدھیش کے دورا ہم کو لاپ کیا کیا ہوتا ہے نمبر ایک پانی پورے چھیتر میں پرپر طریقے سے دے دیا جاتا ہے اور واشپن کے دوارا پانی کی ہانی کم ہوتی ہے دوسرا پانی کی بچت ہوتی ہے اور تیسرا چھوٹے جل کے ستروت کے لیے اپیوگی ہے اور چوتھا ڈھالو بھومی میں بھی اپیوگی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر ہم کا کون کے دورا اگر ہم سچائی کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلا ہم کو فائدہ ہی ہے کہ پانی پورے چھیتر کے کیونکہ ہم کون سے کرتے ہیں باقی صرف سوکھا ہوتا ہے تو کون کے صرف کھیت کے صرف آدھے بھاگ میں پانی کی سپلائی ہوتی ہے آدھا بھاگ سوکھا ہوتا ہے نیچے جڑیں اپنا کھیچ لیتی ہیں تو ہم کو پورے کھیت کی سشائی ہمیں نہیں کرنی پڑتی صرف کون پون میں ہم کو پانی دینا پڑتا ہے تو اس کو ہم کو ایک بٹے پانچ سے لے کر کے آدھے کھیت میں ہی ہم کو صرف پانی دینا پڑتا ہے اور جس کے ایوائپریشن کے دورا پانی کے نقصان ہونے کی سمبھاؤنا کم ہو جاتی ہے دوسرا پانی کی بچت ہوتی کیونکہ آدھے کھیت میں ہم پانی دیتے ہیں تو پانی کی بچت ہوتی ہے اور چھوٹے سورس سے کیونکہ آدھے کھیت میں ہم کو دینا تو اس کے پون میں ہم کو دینا تو چھوٹے سورس سے بھی ہم سشائی کر لیتے ہیں اور اگر بھومی ڈھالو ہے اگر دو پرسنٹ سے زیادہ ہے اور دو بیس پرسنٹ سے کم ہے تو اس کنڈیشن میں ہم کون ویدھی کو دیپ فارو میتھرڈ کو استعمال کر کے ہم سشائی کر سکتے ہیں اور یاد ہماری ڈھال بیس پرسنٹ سے زیادہ ہے تو ہم اس جگہ پہ ہم کنٹور فارو میتھرڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کرتے کیا ہیں ہم ڈھال کے سمنانتر کونوں کو بناتے ہیں جس طرف ڈھال ہے اسی کے سمنانتر ہم کونوں کو بناتے ہیں اور جہاں پر بیس پرسنٹ سے ادھک ڈھال ہوتی ہے اسی جگہ پر ہم اس کنٹور فارو میتھرڈ کا استعمال کرتے ہیں اور جو ویدھی کون کی لمبائی ڈھال کے لمبت ہوتی ہے جیسے ڈھال ہے اسی کے لمبت کون کی لمبائی ہوتی ہے اور تطہ سامان اچائی والے بندوں کو ملاتی ہے جیسے کی اب آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ ہم نے آپ سے علو کی کھیت میں میڑو بنواتے ہیں اور اس میں زگزگ آپ کو ایریگیشن کراتے ہیں اسی طریقے سے وہی کنٹور میتھرڈ ہے اس میں بھی ہم ایک لیول تک جو ہمارا ڈھال ہے اس کی لمبت اس میں ہم کہہ کہتے ہیں کونوں کو بناتے ہیں لمبت کون بنتے ہیں اور سامان اچائی کو ملاتے ہیں سیچائی کی مکھنالی پرتیے کون میں کھولا جاتا ہے سیچائی کی مکھنالی کے سروت کو پانی کو پرتیے کون کی مکھنالی میں کھولا جاتا ہے مکھنالی سے کون میں پانی جانے کے لیے ہم سائفن نالی کا پریوک کیا جاتا ہے یا کر سکتے ہیں ایسی استطیق ایسی استطیق میں پرتیق پون میں پانی سے جانے کے لیے سیچائی کی مکھن نالی وہ بار بار کاٹنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی مکھن نالی کے اسطحان پر سیچائی کے لیے پائپس کا بھی اپیوک کیا جا سکتا ہے یعنی کی ہم کنٹور میں تھرٹ کے انترگت ہم سائفن پائپ کا استعمال کریں یا ناربل پائپ کا استعمال کریں یا نالی بنائیں ہم کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو نالی ہے جو مین نالی ہے وہ ایک طرح سے بیچ میں آتی ہے اور اس کے دونوں طرف ہماری کنٹور فروز بنائی جاتی ہے اور اس کے انترگت ہم کو یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم مکہ نالی کو پرتیے کون میں برابر سے کھولیں اور اس کے لیے ہم چاہے سائفن نالی لیں چاہے ہم پائپ کا پریوک کریں سائفن ٹیوبز کا استعمال کریں یا ہم سیمپل پائپ کا استعمال کریں ہم کو پورے کنڈیشن میں پرتیے کون تک پانی جانے کے لیے ہم کو سچائی کی مکہ نالی کو بار بار کٹنے کی عوشتہ نہیں پسطی ایک دفعہ میں کھولا اور سارے کون میں پانی کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور جتنا ہم کو پانی چاہیے اس کون میں پانی بھرا اور ہم آگے پڑھ جاتے ہیں یہ ہے کنٹور فرو کنٹور فرو میتھڑ اف ایریگیشن اب نیکس فرسٹ ہم نے آپ کو پتایا کہ آپ کا سرفیس ایریگیشن سرفیس ایریگیشن میں دو تھے ایک آپ کا فلڈنگ ایریگیشن دوسرا فرو ایریگیشن دوسرا ہے سب سرفیس ایریگیشن سب سرفیس ایریگیشن کے انترگت ہم اس پرکار کی ششائی ان اسطحانوں پر ادھیک کلاب کاری پائی جاتی ہے جہاں پر بھومی کی گہرائی پر کڑی پرات ہوتی ہے جہاں پر بھومی کی گہرائی پر کڑی پرات ہوتی ہے یہ ویدھی ان مرداؤں کے لیے اپیوکت ہے جو سمان گٹھن والی تثہ پراغم میں ہوتی ہے یعنی کہ اس پار سے اس پار سمان گٹھن والی پراغم میں کا مطلب اس پار سے اس پار نہ جانے والی پانی کو روک دینے والی ایسی کنڈیشن میں ہم کو سرفیس ایریگیشن سے بہتر ہم کو سب سرفیس ایریگیشن بہتر پڑتا ہے اور اس میں ہم چھیت دار پائپ اس میں ہم چھیت دار پائپ کو اسی سرفیس کی اوپر اور جو بھومی کے نیچے ایک چھیت دار پائپ کو بچھاک دیا جاتا ہے اور یہ ایک نیچے دوری پر اپیوکت گہرائی کی مکھے تثہ سہیک نالیوں نالیاں بنا بنا لی جاتی ہیں اور ان پائپوں کے تھرو ہم کو جہاں کہیں بھی ایریگیشن کرنی ہوتی ہے ہم اس کو مہا پر کر لیتے ہیں اور اس ویدی کے اندر واش پی کرن کے دورا جل کا احراس کم ہوتا ہے جل کی ہانی کم ہوتی ہے اور پرنتو ادھک خرچ آتا ہے اور لبڑی مریدوں میں ان کا پریوک نہیں کرنا چاہیے نیچے کیونکہ لبڑی مریدہ میں ان کا سب سرفیس ایریگیشن کا پریوک نہیں کرنا چاہیے یعنی کی ایسی مریدائیں جن کا کی کٹھن ایک ہے اور وہ اپرا گم میں ہے آر سے پار پانی کو لے جا سکتی ہیں اور اس کنڈیشن میں ہم پائپس کو چھیت دار پائپس کو پورے کھیت میں جال کے روپ میں پھیلا دیتے ہیں ایک مین پائپ ہوتا اس کے ساتھ باقی کے سب پائپ ہوتے ہیں اور ان کے ثرو ہم پورے کھیت میں پانی دے دیتے ہیں اور یہ اتھیان رکھنا ہے کہ لونی کھیت میں یعنی جو سیلائن سوائل ہے اس میں ہم اس ویدھی کا اپیوگ نہ کریں